نہیں ہو سکتی یہ قابل تنفر ہے یہ انسانیت کے نام پر کلنگ کا ٹیگا ہے یہ بیالیس افراد طالبان کا مطالبہ اور شرط یہ تھی کہ اس فیرس سے ان کو خارج کیا جائے جس طریقے سے وہ ایک افغانستان کے شہری ہیں اور بائزر زندگی گزارتے رہے اس حوالے سے ان چیزوں کو ختم کیا جائے یہ شرط مان نہیں گئی یونائیٹڈ نیشنز نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ یہ بیالیس افراد دہشتگردوں کی فیرس سے ہم ان کو نکال رہے ہیں اور یہ اسی طرح بائزر شہری ہے جس طرح کسی بائزر شہری کا تصور کیا جا سکتا اس لیے بلا شبہ آدمائش بڑی شدید ہے اور بلا شبہ نہ اتنے لوگ بے صرف سامان لوگ جنہیں جنگ کا ان معنوں میں کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن جہاد تو سب لوگ جانتے ہیں با الفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی ان تمام بشارتوں کو ان تمام خوشخبریوں کو اور انعامات کو اثر نو سچ کر دکھایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی نہ اتنے لوگ ہیں بے صرف سامان لوگ ہیں گئے گدرے لوگ ہیں کہنے دیجئے کہ جن کے پیٹ پہ پتھر بننے ہو جن کے جسم پر چیتھڑے لگے ہو جن کو بات کرنے کا بظاہر صلیقہ نہ ہو اجڑ لوگ ہیں لیکن انہوں نے نیٹو کو شکست دی ہے انہوں نے امریکہ اور اس کے ہواریوں کو شکست دی ہے اس لیے یہ جو منظر نامہ ہے اسی میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جہاد کو گالی بنا دیا جائے جہاد کو ایکسٹریمزم انتہا پسندی قرار دیا جائے جہاد کو ٹیررزم دہشتگردی کا لاحقہ کے ساتھ یہ نام اس کو دیا جائے اس لیے ایک بہت بڑے دائرے کے اندر یہ کرنے کا کام ہے کہ اگر جہاد کو کہیں اتفاقاً حادثاتی طور پر بدنام کرنے کی بھی ہمہم میں سے کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہ اتفاقی اور حادثاتی مثالیں ہیں اس کو عموم حاصل نہیں ہے اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے اس کے نتیجے میں کسی احساس سے کم ترے ابتلا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ بات یقین سے کہیں جا سکتی ہے کہ آپ نے پچھلے بیس پچیس سال میں جب سے یہ فینومنہ شروع ہوا ہے آپ نے کوئی غلطی نہیں کیا یعنی یوں انسانی سطابر غلطیاں اور صحف تو ہوتے ہیں لیکن کوئی اجتماعی دائرے کے اندر کوئی فیصلوں کے حوالے سے کسی اصول کو آپ نے توڑا ہو کسی شریعت کے ذابطے کو آپ نے ختم کیا ہو کسی انسانی معاشرے کے اندر جو قواعد و ذوابط لوگوں نے مقرر کیے ہوئے ان کو پامال کیا ہو ان کو پرکاہ کے برابر اہمیت نہ دی ہو جوتے کی نوک نہیں ایسا نہیں کسی احساس سے کم تری میں اتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی معذرت خانہ رویہ ہے کالیجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید ہم بھی بہت غلط کام کر رہے ہیں پوری مغربی دنیا نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے دل کی دھڑکنوں سے سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے یہ قافلے اس پورے ماحول کے اندر وہ نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قادیانیت اسی میں ایک بہت بڑا نقب ہے اور بار بار ناکام ہونے کے باوجود وہ بار بار اٹھ کر اسی راستے کے اوپر چلتے ہیں یعنی یہ ٹھیک ہے کہ قادیانیت کے بارے میں ہمارے آئین کے اندر ترمیم موجود ہیں ان کا جو حقیقی بقام ہے جو اسٹیٹر سے وہ اس پر واضح ہو گیا ہے لیکن اس کے مطابق قانون سادی آج تک نہیں ہو سکی اسی لئے تو وہ اسرار کرتے ہیں کہ میری جو عبادتگاہ ہے مجھے یہ حق ملنے چاہیے کہ میں اس کو بسجد کہوں اسی لئے وہ بار بار اس طرف آتے ہیں کہ میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ میں سلام کیوں کرتا ہوں بڑی سادگی کے ساتھ یہ ساری چیز محض اس لئے آتی ہے کہ قانون سادی نہیں ہو سکی اور جس دائرے کے اندر لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی معلوم نہیں ہو سکی ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت جن دائروں کے اندر گردش میں ہے منزل کے طرف پیش قدمی کرنے کے لئے کوشہ ہے اس میں بڑا اور بنیادی دائرہ تو جہاد کا دائرہ ہے اور علماء اکرام ہی یہاں پر تشریف فرما ہے وہ زیادہ بہتر اس بات کو جانتے اور بیان کرتے کہ جہاد کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کیے بغیر ہم میں سے ہر شخص ویسے میں بطور لطیفے کے نہیں بطور واقعے کے یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں ہمارے صدر صاحب کی ایک بہت ہی فرمغض اس طرح ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں پسندیدہ اسطلاح بھی ہے اسٹیٹ ایکٹرز وہ کہتے ہیں خرابی معاشرے کے اندر ساری نون اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے ہیں میں دس بستہ یہ عرض کرنے کی رسارت کروں گا کہ ہمارے جیسے معاشرے کے اندر تو جتنے بھلائی کے کام ہے سارے نون اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں مسجدیں آپ بناتے ہیں مدرسیں آپ تعمیر کرتے ہیں تعلیمی ادارے آپ کھولتے ہیں صحت کی سکیمیں آپ چلاتے ہیں سہلاف زدہ لوگوں کی مدد آپ کرتے ہیں زلزلہ زدہ علاقوں کے اندر آپ پہلے جاتے ہیں بلکہ اب تو صورت یہ ہو گئی ہے کہ جس کو اپنی جان عزیز ہو وہ اپنی حفاظت کا خود انظام کرے ریاست نہیں کر سکتے اسٹیٹ ایکٹرز یہ کام نہیں کر سکتے یادہ پرائیویٹ گارڈز کی کمپنیاں کھلی بھی ہیں ایک گارڈ گاڑی میں رکھیں ایک گارڈ دھر پر رکھیں ایک گارڈ دفتر میں رکھیں اور اسٹیٹ ایکٹرز ان کا کام ہے فہاشی پھیلانا بےہائی پھیلانا ظلم کی نئی نئی داستانے رقم کرنا لوگوں کو لڑانا فرقبندی کے حوالے سے لوگوں کو اکسانا کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں اس کی ٹوپی اس کے سر اس کی ٹوپی اس کے سر اس کا ہاتھ اس کے گریبان اس کا گریبان اس کے ہاتھ اس کیفیت سے دو چار ہوں اور میں آپ سے ارس کروں کہ یہ بھی امریکی ایجنڈا کہ امریکی اس پورے خطے کے اندر پاکستان میں انارکی انتشار بددزمی انڈسپلن ڈس ارگنیزیشن ہر طرف دہشتگردی لاشے آگ اور خون اور اس کے دریہ اور چاروں طرف آپ ادھاپی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ بات کہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہو گیا غلط ہاتھوں میں جانے والا مولویوں کے ہاتھ لگنے والا لہذا اس کو بین الاقوامی کنٹرول کے اندر دیا جا ایک ایسے تنادر میں جہاں احتیاط سے کام کرنے کے بھی ضرورت ہے اور دانش اور بینش کو بھی استعمال کرنے کے ضرورت ہے جہاں بصیرت اور بسارت کی قندیلیں جلانے کے بھی ضرورت ہے جو جن رہی ہیں اہل علم کی وجہ سے علماء کرام کی وجہ سے جد و جہد اور کش پکش مول لینے کی وجہ سے وہاں جو منظر نامہ ہے اس سے جو روحانیت پیدا ہوتی ہے جو غدہ حاصل ہوتی ہے جو ایمان کو جلہ ملتی ہے اس پیغام کو بھی دور تک پہنچانے کے ضرورت ہے جو شکست افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے حصے میں آئی ہے اس شکست کا بدلہ وہ پاکستان میں لینا چاہتے ہیں پوری پختون بیلٹ کو فنا کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں پوری پختون بیلٹ کو کسی ڈھلان پر چھوڑنا چاہتے ہیں پوری پختون بیلٹ سے انتقام لینا چاہتے ہیں کہ یہ جو قبائلی لوگ ہیں اور یہ جو پختون بیلٹ کے لوگ ہیں انہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی جب اس کا سورج جو تھا کہیں ڈوبتا اور غروب نہیں ہوتا انہوں نے روس کو اور اس کا سوشلزم کو شکست دی تھی اور یہی سبب اور ذریعہ بن گئے ہیں امریکہ کی اور نیٹو کی شکست کا اس لیے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دور دو چار کی طرح بیان کرتے ہوئے جہاں لوگوں کے اندر ایک اعتماد اور حوصلہ اور امید پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہی ناغذیر ہے کہ اپنی جدوجہد کو منظم بھی کیا جائے اور اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نظر آنے دیا جائے کہ جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے گو میں بحیثت مجموعی جہاں کے طالبان سے بھی کوئی ناراض نہیں اور اس کی وجوہ ہے اس کی بہت سارے اضباب ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ سمجھنا کہ کوئی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے اور جو کچھ بیٹ گئی ہے اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا تھا میں ان کے بارے ہیں بدگبانی اپنے دل کے اندر پال لوں یہ تہ در تہ مسئلہ ہے یہ پیچیدہ تر مسئلہ ہے یہ سیدھی انگلی سے نہیں ٹیڑی انگلی سے گھی نکالنے کا مسئلہ ہے ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ کا یہ عنوان ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کے جو ڈانڈے ملتے ہیں ان سب کے قریب جانے کی ضرورت ہے اس لیے انگلت حوالوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر انگلت لوگ ایجنسیاں ادارے ایسے موجود ہیں جو متضاد قسم کے آمان سامنے لا کر ہمیں کچھ لوگوں سے بددل کرنا چاہتے ہیں بدزن کرنا چاہتے ہیں جس کے جہاں اثرات ہیں جو جہاں تک رسائی پاتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح روح دکھائے اور جہاد کے حوالے سے جو کیا جانا چاہیے اور جو نہیں کیا جانا چاہیے اس پر ان کو آمادہ کرے مختصر بات تو یہی کی جا سکتی ہے اس لیے میں آخر میں ایک بار پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم پر جہاں ان تمام بزرگوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں تحسین کرتا ہوں ان کی مسائی اور کوششوں کی باریابی اور بارگاہ رب العزت میں قبولیت کی دعا کرتا ہوں وہاں جس طرح آپ ان کے پشتبان سب مل کر بنے ہوئے ہیں اس پشتبانی کو کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو کل کا عنوان بھی دینا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارا رامی و ناصر ہو اقول قولی حادا استغفراللہ لولکم پلے ساہر المومی